محبت اہل بیت کے ساتھ اس انداز سے رکھیں کہ آپ کے جینے اور مرنے کا مقصد ولایت اہل بیت جب آپ ولایت اہل بیت مقصد ولایت اہل بیت کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے اندر تبدیلی آج ہے اور آج اس پلیٹ فارم سے میں خوشخبری ہے اعلان بھی ہے کہ الحمدللہ آپ تمام مومنین کی دعاوں سے پچھلے آٹھ سال سے یہ ادارہ دن بدن ترقی کر رہا آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ شب جمعہ جمعہ مدرسہ مجالس اور جشن اور تمام پروگرام جو ہیں ہم کرائے کا ایک ہال لے کر بون لین ہو والی پریزنٹ ہو ویلیج ہال ہو ہم نے اپنے واجبات سے کنارہ نہیں کی ماہ رمضان میں الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے تیس دن افتاریاں مومنین نے سپونسر کی اور ہر رات ہم مناجات لیکچر نماز با جماعت کرتے ہیں تیس دن مکمل جمعہ عید کی نمازیں تمام جو ضروریات دین ہیں آپ کو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو وہ روحانی غزہ ملتی رہی چونکہ یہ روحانی غزہ ہے ذکر محمد وعالی محمد ولایت محمد وعالی محمد روحانی غزہ ہے آپ کے لیے آپ کے دل شاد ہوتے رہے ہیں آپ کو اس محبت کا مزہ آتا رہا ہے اس انجمن کی وجہ سے تو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک بیلڈنگ مل رہی ہے اور ماشاءاللہ وہ بیلڈنگ دو فلورز پر ہے اور وہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ وہ سابقہ ایک چرچ تھا تو ایک مکمل ہول ہے مردوں کے لیے ساتھ میں ایک سمجھ لیں وہ تو پریسٹ تھی مگر یہ تو مولانا کا کمرہ بنے گا ساتھ میں وہ آفیس بھی ہے اور بیٹھنے کے لیے مہمانوں کے لیے بھی جگہ ہے اور اسی طریقے سے نیچے جو ہول ہے وہ بھی ایک بڑا سا ہول ہے اس میں نیچے کریش ہے کچن ہے ٹائلٹس اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں یعنی جو ہماری کمیونٹی اور ریکوائیمنٹس ہیں ویک فل کمیونٹی کے لیے اس کے ساتھ بارہ سے پندرہ پارکنگ سپیسز بھی ہیں ماشاءاللہ اور وہ آل ریڈی ریلیجیس یوز کے لیے ریجسٹرڈ ہے ماشاءاللہ اب بات اگلی جو میں نے کرنی ہے جس پر آپ ہیں مومنین پہلے ماشاءاللہ کا ہے میں بلند آواز سے انشاءاللہ سننا چاہتا ہوں کہ یہ بیلڈنگ جو ہے ٹو نائن فائیو کی ہے وچ آج کے دور میں اٹھ اس نتنگ ٹو نائن فائیو میں مکمل عبادت گاہ سمجھیں تیار مل رہی ہمیں ٹو نائن فائیو تو انشاءاللہ اگر ویک فیل کے مومنین اور جہاں کہیں آج میری آواز جائے گی کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انجمن غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں تعاون فرمائیں چونکہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ ہماری ذاتی نہیں ہوگی یہ ویک فیل مومنین کی بلڈنگ نہیں ہوگی یہ بلڈنگ ہوگی مظلوم کربلا کے نام پر یہ بلڈنگ ہوگی اسی حسین کی ماں کے نام پر یہ بلڈنگ ہوگی امام زمانہ کے لیے تو میں اعلان کرتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ ہم نے بلڈنگ دیکھی ہے انشاءاللہ آپ کی دعا سے ہم آفر بھی دیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ ویک فیل کے مومنین کم از کم جو کام نہیں کرتے ان کے ساتھ ہم زبدستی نہیں کر سکتے جو کام کرتے ہیں اور جو خدا کے حلال رزق سے خدا کی نعمات لیتے ہیں تو ان کو میں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک ہزار کون آپ امام زمانہ کے نام پر جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے نام پر انجمن غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کو دیں ہماری جو اگزیکٹیو کمیٹی ہے فیس بک کے ذریعے سے ووٹس ایپ کے ذریعے سے ای میل کے ذریعے سے آغاز ویک فیل اٹ جی میل ڈاٹ کام کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ تعاون فرمائیں آپ کے تعاون سے یہ مولا کا گھر بن سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ کچھ پروگرام ہمارے نہیں ہوتے کہ ہال کی ایویلیبلٹی نہیں ہوتی جب مولا ہمیں اپنا گھر دیں گے تو انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پانچ وقت کی نمازیں بھی اس بیلڈنگیں انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کے لئے حاضر ہوں اور انشاءاللہ اس انجمن کی جو اگزیکٹیو کمیٹی ہے وہ بھی آپ کے خدمت کے لئے حاضر ہے تو انشاءاللہ دل کھول کے تعاون کریں انجمن غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آغاز ویک فیلڈ فیس بک کے ذریعے آپ ہمارا جو پیج ہے انشاءاللہ اس پر ہم انشاءاللہ انقریب فنڈنگ کا جو سنسلہ ہے وہ ہم شروع کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ باہر جانے سے پہلے جو ویک فیلڈ جو لیڈز ڈیوز بری ہکمنڈ وائک نورمینٹن بیٹلی یہ جو علاقے ہیں کیسل فرڈ یہ علاقے پانٹی فرکٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ پہلے یہ تعاون فرمائیں گے پھر ہم باہر لوگوں سے اس ادارے کے لیے مولا کی خاطر مانگیں گے خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو